بوائیکارٹ کا کول تھا نہیں کہیں سے حملے نہیں ہوئے کہیں سے ووٹروں کو دبانے اور دھمکانے کی کوشش نہیں کی گئی لیکن مجھے لگتا ہے کچھ حد تک اس میں مرکز کی حکومت کا بھی قصور ہے انہوں نے جگہ جگہ ہائی ٹرن آٹ کو ایک نارمل سی کے طرح پیش کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو جی لوگ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اس لئے لوگوں نے تسلیم کیا ہے کہ وہ تین سو ستر کے ہٹانے سے خوش ہیں اور مطمئن ہیں شاید اس بات کا ریاکشن سرنگر میں ہوا کیونکہ سرنگر کے لوگ غلط میسیج یا غلط سگنل نہیں بھیجنا چاہتے تھے اس کے ساتھ ساتھ مرکز کی حکومت نے ایک اور گلتی بھی کی انہوں نے وہ ڈپلومیٹس کی ٹیم لائی اور وہ شاید یہ دکھانا چاہتے تھے سرنگر کے حوالے سے کہ دیکھو جی سرنگر میں اتنی بڑی تبدیلی آئی تو سرنگر کے لوگ چاہتے نہیں تھے کہ ان کو اس طرح استعمال کیا جائے اور انہوں نے کم تعداد میں ووٹ ڈالے لیکن تب بھی جتنے انہیں ڈالے میں ان سب کا شکر گزار ہوں اس بات کے باوجود کہ انہوں نے نیشنل کانفرنسیوڈ ڈالے نوٹا ڈالے یا کسی اور کو ڈالے ڈالنے کی انہوں نے انہوں نے وہ گھر سے آئے ڈالے ووٹ اس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں اب تھرڈ فیز اگر آپ دیکھیں بارہ ملہ کپوارہ بانڈی پور زلے جو ہیں ٹریڈیشنلی انہوں نے بڑھ چڑ کے ووٹ میں حصہ لیا ہے سب سے مطلب مشکل دور میں بھی ان علاقوں سے اچھے خاصے تعداد میں ووٹ جو ہیں آئے ہیں اس بار بھی ہم امید کریں گے کہ ووٹر جو ہے اپنے ووٹ کا استعمال کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی خودگرضی ہے لیکن میں امید کروں گا کہ ووٹ نیشنل کانفرنس کو پڑھیں گے اور جہاں نیشنل کانفرنس کا امیدوار نہیں ہے وہاں کانگریس کو پڑھیں گے ٹھیک ہے چلے نا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے اور اس کے لئے ہمارا موڑی کی عوام کے پاس ایک زیادہ قدر مگر ہے ہم نے کوئی ہر کا قدر دبانا ہے اور اپنے دو جوان کا ایک جنادے جاکر سجاد شکی صاحب کو باری اچھنے سے جیتانا ہے کیونکہ پیشتہ یہاں سے ہریتا آپ اشارہ کرنا ہے لیکن زیادہ ماتنے والے ہم سے ہیں دوسری طرف میں آگے گھاوان شاہ چاند کر کی نہیں جانتا ہوں جن کو بارہ بجے تو پانچ بجے مجھے بھول جاتا ہے میں ان کو کھانا سکھایا جاتا ہے کی نہیں کھایا جاتا لیکن دوسری طرف ایک سپنے اور بھیانے سانتا ہے جس کو دو آنٹی پکڑ کے کورسی پر بڑھاتے ہیں دو آنٹی پکڑ کے کورسی سے کھڑا کرتے ہیں آپ نے بتائیے بھائیو ایک سو پچیر ساؤں ہیں تاسی نوری اور تاسی نوری اور تاسی نوری میں جب وہ پنگلک لیگر ازنوی کے حوال میں زہر گا مجھے بتائیے آپ کہ کس طرح سے وہ ہاتھ